اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے حکومت کی طرف سے نائنس ٹینٹ اور فسٹر اور سیکنڈ ایر کے امتحانات کے ایک طویل ڈیر شیڈ بھیجی گئی تھی جس میں بقیدہ پلانز بنائے گئے تھے ایک لمبی ایک لانگ ٹرن منصوبہ بندی کی گئی تھی جس میں پلان اے پلان بی اور پلان سی تیار کیا گیا تھا کہ اگر کرونا وائرس میں وائرس پہ وقتی طور پہ کنٹرول کر لیا گیا تو امتحانات پلان اے کے مطابق ہوں گے اگر کنٹرول نہیں ہوتا تو پلان بی کے مطابق امتحانات ہوں گے اگر پھر بھی معاملات خراب ہوتے ہیں تو پلان سی تک امتحانات اس کے مطابق لیا جائیں گے ایک بہت زبردست پلان تیار کیا گیا تھا امتحانات کے لیے کیونکہ امتحانات بہت ضروری ہوتے ہیں بورڈز کے تو اچانک سے یکا یک کیا ایسی ضرورت پڑی کہ حکومت کو امتحانات منسوخ کرنے پڑے جیہا دوستو امتحانات منسوخ تو ہو گئے لیکن یاد رکھئے کہ جیسے ڈیٹ شیٹ کینسل کر کے امتحانات منسوخ کیے گئے ہیں ویسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی وقت یہ بات بھی اس کو بھی کینسل کر دیا جائے گا کہ بھئی امتحانات لازمی ہوں گے کیونکہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے جو کہ سرکار کو وقتی طور پر لینے پڑتے ہیں ایک پریشر میں آکے لینے پڑتے ہیں تاکہ وقتی طور پر حالات خراب نہ ہو اس کی کچھ وجوہات ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوستو آپ نے سنا ہوگا خبروں میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ سرکاری جو ٹیچرز ہیں جتنے بھی سرکاری ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہوں میں سے ریلیو فنڈ کے طور پر کچھ پیسے کاٹ لیے جائیں گے جو کہ امداد کے طور پر کام آئیں گے کرونا ویرس میں جو وبائی صورتحال پھیلی ہوئی ہے ملک میں امداد کے طور پر پیسے کام آئیں گے اس پر ٹیچرز راضی بھی ہو گئے تھے تو جیسے ہی ان کی تنخواہ آئی تو نہ صرف ان کی تنخواہ میں سے ریلیو فنڈ کاٹا گیا بلکہ ان کی تنخواہ میں سے ان کا جو کنوینس فنڈ تھا وہ بھی کاٹ لیا گیا جس کی وجہ سے تمام ٹیچرز برہم ہوئے انہوں نے مختلف شہروں میں بہت سارے اتجاجات کیے بہت سارے معاملات خراب ہوئے حکومت کو پریشر رائز کیا جس وجہ سے یہ معاملات ہوئے دوسری وجہ یہ تھی کہ اسی وجہ کی اسی بنیاد پر مختلف پیف کے کچھ ایسے سکولز تھے کچھ شہروں میں جنہوں نے اپنے تعلیمی سرگرمیہ لاکڈاؤن کے دوران بھی جاری رکھی انہوں نے سکولز میں سٹوڈنٹس کو بلوایا ہوا تھا ان کو پڑھا رہے تھے پھر سرکار کی طرف سے پولیس نے چھاپے بھی مارے بہت سارے ٹیچرز کو جیل بھی ہوئی اس کے بعد ٹیچرز نے اتجاجات پھر سے کیے کہ بھائی ایک تو بچوں کو امتحانات کی تیاری کروانی ہے دوسرا آپ مکمل ہمیں پے نہیں دے رہے تو ہم کہاں جائیں تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے وقتی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ بورڈ کے امتحانات نہیں ہوں گے تاکہ تیچرز کے پاس بچوں کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہ اسکول جانے کے لیے بچے گھر پہ رہیں تاکہ اس وبا کے اوپر بڑی آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے جہاں دوستو وقتی طور پر سرکار نے یہ اعلان تو کر دیا کہ بھائی آپ کے امتحانات نہیں ہوں گے لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ دیر بعد اس فیصلے کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ کو وقتی طور پر تیار رہنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ جو مارکس آپ کو دیے جائیں گے اگر فرض کر یہ امتحانات نہیں ہوتے جیسا کہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ امتحانات آپ کے نہیں ہوں گے تو آپ کو پروموٹ کس بیس پر کیا جائے گا یہ بھی تھوڑی سی پریشانی والی بات ہے چند سٹوڈنٹس کے لیے ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کے پچھلی کلاسز میں نمبر تھوڑے تھے مثال کی طور پر جو ٹینت کلاس میں تھے اگر ان کے نئیت کلاس میں نمبر تھوڑے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہے جو فیسی میں الیونت کلاس میں تھے ان کے اگر میٹرک میں نمبر تھوڑے ہیں تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہے اور جو ٹینت کلاس میں ہیں ان کے اگر الیونت کلاس میں نمبر تھوڑے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کیونکہ سرکار آپ کو اس بیس پر پروموٹ کرے گی جو ٹینت کلاس میں ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا ان کے نئیت کلاس کے ریزلٹ کی بیس پر نائیت کلاس میں جو ریزلٹ آیا ہوگا اسی بیس پہ اسی کے مطابق نمبر دے کے ان کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا جو الیمت کلاس میں جو سٹوڈنٹ ہیں ان کا میٹرک کلاس کا ریزلٹ دیکھ کے بے کتنے فیصد ہے اسی بیس پہ ان کو پروموٹ کیا جائے گا کوئی اضافی مارکس نہیں دیا جائیں گے جو ٹویلفت کلاس میں تھے ان کو ویسے ہی یونیورسٹریز میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی یہ بات آپ ذہن میں رکھئے تو آپ کو مارکس اس طریقے سے ملیں گے آپ کو کوئی اضافی مارکس کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایتی مارکس آپ کو نہیں دیے جانے والے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے اس کے ساتھ ساتھ جو سکولز کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے سرکار کی طرف سے سکول پہلے یکم جولائی کو کھلنے تھے لیکن اب سرکار نے یہ کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر کرونا ویرس کی صورتحال بڑھتی ہے حد سے ملک میں تو پندرہ جولائی تک سکول ہم بند رکھیں گے اگر پندرہ جولائی تک بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے آگے بھی اس چیز کو بڑھانا پڑے خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو لیکن ابھی تک جو اعلان کیا جا چکا ہے کہ پندرہ جولائی تک تمام بلکہ تمام سکول نہیں بلکہ تمام تعلیمی ادارے جس میں یونیورسٹیز کالجز بھی شامل ہیں یہ تمام ادارے پندرہ جولائی تک فی الحال بند رہنے کا ایران کیا گیا اس کے ساتھ جو گھر میں ٹی وی پہ جو تعلیم گھر کے حوالے سے ایک چینل شروع کیا گیا جس میں پہلی جماعت سے لے کر آٹھویں جماعت تک بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ایک بات یاد رکھیے یہ جتنے بھی سبجیکٹس یا لیکچرز پڑھایا جاتے ہیں یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق پڑھایا جاتے ہیں جو پنجاب کا جو سرکاری کورس ہے اس کے مطابق یہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے تو آپ اپنی کتابیں جو سرکاری کتابیں اپنے پاس رکھیں اس کے مطابق تیاری کریں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے گھر میں اگر آپ کے علاقے میں تعلیم گھر کا چینل نہیں آ رہا تو دیئے گئے ہیلپ لائن پہ آپ فون کر کے بتائیں کہ آپ کے علاقے میں تعلیم گھر نہیں آ رہا تعلیم گھر کا چینل آپ کے کیبل ٹی وی پہ نہیں آ رہا یہ سکرین پہ آپ کو ہیلپ لائن نمبر نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ فون کر کے بتا سکتے ہیں انفارم کر سکتے ہیں کہ بھائی مہربانی کر کے یہ ہماری علاقے کا نام ہے اس علاقے میں تعلیم گھر چینل ہمارے کیبل ٹی وی چینل پہ پہنچائیں یا فرام کریں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے